بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شبریہ یادے بھائی آپ کا اور سپیشلی کاجی صاحب کا اور ہمارے باقی میمان آنے گرامی نوید سنویر اور اندیب بھائی اور کیا کہتے ہیں نور پی ٹی آئی گولک نظیم سیفی بھائی سنویر ارائی فکد ارائی تخار بھائی امار سب لوگوں کا بہت شبریہ سپیشلی ہمارے میڈیا سیل کے جو بہترین کریم ہیں حضور شہر کی ان میں آپ ہیں یاثر صاحب اور زہر باس سپیشلی ہجرہ یارہ کے بہت بھی ہیں یہ اور یہ مذبان ہیں ان کا شکریہ کازی احمد اکبر صاحب زلی صدر پی ٹی آئی تاریخ جعوید صاحب ہجرہ یارہ سے اور افتخار صاحب وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ہونگ کونگ کازی صاحب آپ نے ہجرہ یارہ کو وزٹ کیا اور آپ کو بریف بھی کیا تاریخ بھائی نے جو صفائی مہم چل رہی ہے اس کے بارے میں تو آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تاریخ جعوید کا اور جتنے یہاں دوست پیٹھے ہیں سب کا بہت مشکور ہوں اور یہ جہاں یارہ میں میرا پہلا وزٹ نہیں ہے میں اس سے پہلے بھی دو تین بر آشک ہوں لیکن آج جب تاریخ صاحب کی میں نے مکمل ان کا وزن ان کا فوکس اور ایک فیوچر پلاننگ جب میں نے سنی ہے آج جو ایک تھارڈ پروسس اس بندے کے اندر سے نکل رہا تھا تو میں تو یقین کریں کہ بہت زیادہ متاثر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تھارڈ پروسس ہے جو آج کے لیڈرز میں ہونا چاہیے جو جن کو آج چھرچ کو جن کی ضرورت ہے آج اس حضر و شہر کو جن لیڈرز کی ضرورت ہے اور تاریخ جعوید کی شکل میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ایک تھارڈ پروسس ہوتا ہے اور پھر ایک اس تھارڈ پروسس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے جہاں تک تھارڈ پروسس کی بات ہے تو وہ تو کمنڈبل ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ جعوید کا تھارڈ پروسس is absolutely perfect بالکل صحیح فوکس ہے ان کا اب اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جب آتے ہیں تو پھر obviously بہت ساری practicalities بھی آجاتی ہیں بہت سارے problems بھی آجاتے ہیں جن کو فیس کرنا پڑتا ہے تو یقیناً وہ جس طریقے سے بھی صفائی مہم کا آغاز انہوں نے کیا اور میں ایک دعا پھر بہت امپریس ہوا کہ یہ دیکھیں نا کتنی simple سی philosophy ہے کہ آپ shopping bags گھروں میں دیں وہ آپ کو بھر کے رکھ دیں اور آپ وہ اٹھائیں اور جا کے dumping site پر بھین کریں this is the simplest possible way جو آپ یہ اس procedure کو implement کر سکتے تھے میں اس پہ نا خرال یہ تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑی اچھی سوچ ہے اور میں اور پھر پھر اور زیادہ متاثر اس بات سے ہوں کہ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ noon league کے نوجوان دوست بھی بیٹھے میں ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی بیٹھے میں ہیں یہ دیکھیں نا یہ بھی ایک اس شہر کی اور رجعہ یارہ کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ سب لوگ شام کو اکٹھے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں اور پھر میں دیکھ رہا تھا جس طرح پرشید صاحب اور دوست جو ہیں وہ اپنا input دے رہے تھے تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کے اندر ایک درد ہے ایک pain ہے اس شہر کے لیے تو یہ اس طرح بیٹھ جانا اور بیٹھ کا discussion کر لینا یہ بھی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں input ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر تاریخ جعوید جیسے دوست اگر ہوں اور وہ اس کو practical implementation کی طرف لے جائیں تو یہ پھر مزید کامیابی ہے نہ سمجھتا ہوں